اے شفی اے امم تم پہ بے حد سلام اے جمیلو شیم تم پہ بے حد سلام اے شفی اے امم تم پہ بے حد سلام اے جمیلو شیم تم پہ بے حد سلام جب مدینے کے ماہِ تمام آگئے ہو گیا کا بخم تم پہ بے حد سلام اے شرفی امم تم پہ بے حد سلام اے جمیل و مشیم تم پہ بے حد سلام لا مقا کے مقی آپ جب ہیں ہوئے لا مقا کے مقی آپ جب ہیں ہوئے عرش ذہر قدم تم پہ بے حد سلام اے شرفی امم تم پہ بے حد سلام اے جمیل و مشیم تم پہ بے حد سلام کس کی جانب چلوں کس کا مو میں تکوں کس کی جانب چلوں کس کا مو میں تکوں اے شرفی امم تم پہ بے حد سلام اے جمیل و مشیم تم پہ بے حد سلام المدد یا نبی کہتے ہی ہو گئے دور رن جو علم تم پہ بے حد سلام اے شفی اے امم تم پہ بے حد سلام اے جمیل و مشیم تم پہ بے حد سلام لب پہ جاری ہو کل ماذبہ پر دور لب پہ جاری ہو کل ماذبہ پر دور جب بھی نکلے یہ دم تم پہ بے حد سلام پھر مدینے میں مجھ کو بلا لی گئے پھر مدینے میں مجھ کو بلا لی گئے پھر مدینے میں ہم کو بلا لی گئے اے میرے مہترم تم پہ بے حد سلام اے شفی اے امم تم پہ بے حد سلام اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام فکر امت میں لب پہ دعائے رہی فکر امت میں لب پہ دعائے رہی آنکھ رہتی چنم تم پہ بے حد سلام اے شفی اے امم تم پہ بے حد سلام اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام اے شفی اے شفی اے شفی اے شفی اے امم اے شفی اے شفی اے شفی اے شفی اے شفی اے شب imminent بے حضر سلام اے شفیع امم تم پے بے حضر سلام اے جمیل و شیم تم پے بے حضر سلام شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت پولانا حافظ اقاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کی پرکیف اور پرسوز ناتوں کا یہ خوبصورت گل رستہ مزدع بخشش حصہ دوم سنی دعوت اسلامی کے انیس میں عالمی سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر سنی دعوت اسلامی کے مکتب اعتبا کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یاد رہے کہ اس سے قبل مزدع بخشش نام سے ایک اور مجموعے کلام منظریام پر آ چکا ہے اور یہ دوسری پیشکش ہے حضرت کے کلاموں کو پڑھنے کی اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی جس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ حضرت میں جو نئے کلام لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں آپ حضرات ان ناتحائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگناتے رہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینے کو مدینہ بنانے کی کوشش کریں یاد رکھیں سنی دعوت اسلامی کا عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد ایک سو چبیس کامیکر سٹریٹ گمبئی نمبر تین ہے جہاں ہر سنیچر کو بعد نمازشہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہواری مرکزی اجتماع منقض ہوتا ہے جہاں آپ ناتحے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرماتے ہیں مبلغین کے بیانات عملی تربیت اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا خصوصی خطاب اور ساتھی ساتھ ذکر اور دعا کی محفل میں بھی شرکت کرتے ہیں ہر مہینی میں ایک ایسا اجتماع بھی منقض ہوتا ہے جس میں لوگ دور دور سے بسوں کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے ٹرین کے ذریعے کثیر تعداد میں اس میں شریک ہوتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب برکات شریعت جو اردو انگریزی ہندی گجراتی ان زبانوں میں منظریام پر آ چکی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اسے ضرور حاصل کریں اور اپنے گھر میں اور جہاں کہیں بھی آپ کو ممکن ہو اس سے درس دینے کی کوشش کریں سنی دعوت اسلامی کا سہمائی رسالہ سنی دعوت اسلامی ایک عظیم رسالہ ہے جس کا دعوت نمبر بھی گجستہ سال سنی دعوت اسلامی کے سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر منظریام پر آ چکا ہے اور یہ سہمائی رسالہ ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے جس میں آپ کو بہت ساری مذہبی معلومات حاصل ہوتی ہے آپ حضرات اس کے بھی ممبر بنیں اور دوسروں کو بھی ممبر بننے کی ترغیب دلائیں سنی دعوت اسلامی کے پی آر او کے بھی آپ ممبر بنیں اس کا طریقہ بلکل آسان ہے آپ اپنے موبائل میں ٹیکس میسج میں جا کر جوائن پی آر او ایس ڈی آئی ٹائپ کر کے اس نمبر پر سینڈ کریں آپ اس کے ممبر بن جائیں گے اور روزانہ آپ کو بہترین دینی معلومات سے بھرپور ایس ایم ایس ملتے رہیں گے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی بے شمار سیریز جس میں بے شمار انوانات پر مختلف مضامین پر حضرت نے اسلاحی ولولا انگیز دل کو جھجونڈے والے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپانے والے اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رولانے والے بیانات فرمائے ہیں آپ حضرت پختبہ طیبہ پر جا کر اس کی فیرست کو ملازہ فرمائیں اور ان بیانات سے اپنے قلوب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گرمانے کی کوشش کریں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے مختلف کتابیں بھی ترتیب دی ہیں جس میں ذکر الہی کی برکتیں والدین کے حقوق موبائل فون کا استعمال قرآن کی روشنی میں مسلم کے چھے حقوق اور ایسی بیشتر کتابیں جو اردو سے اب انگریزی میں بھی ترجمہ کی جا چکی ہیں چھوٹے چھوٹے کتابچے جو آپ کے لیے بہت ہی معلومات کا خزانہ ثابت ہو سکتے ہیں ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں انگلیش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں سرکار علی صلیم کی سیرت پاک پر مشتمل گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمتِ ماہِ محرم خربانی کیا ہے اس طریقے کی رسالے جو مختلف مہینوں کی عظمتیں بھی ہمیں سمجھاتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی راہ بھی ہمیں دکھاتے ہیں آپ حضرات ضرور ان رسالوں کو مکتبِ طیبہ سے حاصل کیا کریں سنی دعوتِ اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کرنے والی اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر گامزن کرنے والی تحریک ہے آپ شاید جانتے ہوں گے کہ بے شمار ایسے نوجوان جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی حضرتِ امیرِ سنی دعوتِ اسلامی کے پرسوز بیانات کو سن کر ان کی زندگی میں عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب پیدا ہوا اور اب وہ مبلک بن کر آقا علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کر رہے ہیں ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں آپ بھی سنی دعوتِ اسلامی کے مبلک بن کر اپنے اپنے علاقوں میں سنی دعوتِ اسلامی کی شاخیں قائم کریں اور وہاں درس اور بیانات کا اور ہفتواری استعمال کا سلسلہ قائم کریں سنی دعوتِ اسلامی کی طرف سے ہر سال ایک مقصوص کیلنڈر بھی شائع کیا جاتا ہے جو وادی نور آزاد میدان کے موقع پر فروخت ہوتا ہے اور یہ کیلنڈر اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیلنڈر ہے جس میں صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ تاریخِ اسلام کے وہ اوراق آپ کو پڑھنے ملیں گے جو آپ کو شاید کسی کیلنڈر پر پڑھنے نہیں ملیں گے تقلید کی شرعی حیثیت احادیث کی کون کون سی قسمیں ہیں سرکار علیہ السلام و تسلیم کی شان اور عظمت کیا ہے قرآنِ کریم کی آیتوں کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں سرکار علیہ السلام تو تسلیم کی شفاعت برحق ہے قرآن و حدیث میں اس کا کیا ثبوت ہے اس طریقے کی بے شمار ایسی معلومات جس سے ہمارے عقیدوں کو تقویت پلتی ہے یہ بھی ہمارے کیلنڈر پر درج ہوتا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بہت سارے کیلنڈر ہوں تو ایک کیلنڈر اور لیجئے اور سنی دعوت اسلامی کی اس خدمت سے استفادہ کیجئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کے ساتھ ہمارے سینوں کو منور فرماتے ہوئے ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیف فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ